بحکم حضرت شہنشاہی خلافت پناہی زلِ الہی نور الدین محمد جہانکید پادشاہ غازی بہتمام مزید خاص اکارزہ مصبر ای بینائے علی صورت الزیام یاف فارسی کے یہ کچھ الفاظ خلداباد کی سڑکی اتری پٹری پرستھت خسروباک کے ساٹھ فٹ اونچی لکڑی کے فاتک کے اوپر حصے میں آج بھی خودے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اس آشائے کا حکم بادشاہ جہانگیر نے آکا نامک چترکار کے ہاتھ تو تیار ڈیزائن پر اسے تیار کروایا تھا اتر پردیش کے پریاغ راج شہر کے ریلوی سٹیسن سے مہچ کچھ ہی قدم کے دوری پر ستھت ہے خوسروباگ یہ باگ فیسے تو جہانگیر نے اپنے سیر سپاٹے کے لیے بنوائے تھا کیونکہ کہتے ہیں اسے باگوں کا پاگ بگیچے کا کافی شوق ہوا کرتا تھا لیکن وقت نے کچھ ایسی کروٹ لی کہ یہی پاگ بات میں اس کے ہی پریوار کے لوگوں کا قبرگاہ ثابت ہوا اس خوسروباگ میں مکھے تہہ چار مقبر ہیں جو پسچیوی شیطر میں مقبرا ستھت ہے وہ تمولن بیوی کا ہے حالانکہ وہاں اسے دفنائے نہیں گیا تھا دوسرا مقبرا شاہ بیگم کا ہے جو کہ خوسرو کی ماں اور جہانگیر کی پہلی پتنی تھی تیسرا جو مقبرا ہے وہ نسار بیگم کا ہے جو کہ خوسرو کی بہن تھی اور اس نے ہی خوسرو کا مقبرا بنوائے تھا یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں خوسرو مرچہ چہانگیر کا سب سے بڑا بیٹا تھا جس نے اپنے پتا کے خلافی بدروہ کر دیا تھا اور محس 34 سال کے عمر میں ہی اسی قلعے سے بھاگتے وقت یا اسی قبرگاہ سے بھاگتے وقت وہ مارا گیا اور اسے مارنے والا اور کوئی نہیں اسی کا چھوٹا بھائی تھا جو بعد میں شہا جہاں کے نام سے گدی نشین ہوا ابھی جو مقبرا ہم دیکھ رہے تھے وہ خوسرو کی ماں کا ہی تھا یعنی چہانگیر کی سب سے بڑی پتنی کا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی قبرگا نہیں ہے حالانکہ اسے بنایا گیا تھا لیکن بعد میں جس کے لئے بنا تھا اسے ہاں دفنائے نہیں گیا خوبصورت بھاگ ہے چاروں طرف کافی ہریالی ہے آس پاس کافی پیڑ پودے ہیں اور یہاں سویا ہوا ہے وہ بدقسمت شہدادہ کہتے ہیں وہ کافی دانشمند تھا کافی ودوان تھا لیکن وقت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا یہ بیگم نصار کا مقبرا یعنی خوسرو کی بہن کا مقبرا مغل اس تھاپتے کلا کا ایک شاندار نمونہ آج بھی یہاں پر اس کروڑتا اس اس دویش اس رکت رنجت اتحاس کی کہانیاں ان کپروں میں دفن ہے اور دفن ہے یہاں کئی راز سمجھ کے ساتھ وہ چمک تو نہیں رہی لیکن پھر بھی آج چار سو سال کے بعد بھی یہ قبرگاہ ہیں ماں نے اپنی کہانی خود بھائی کرتی ہیں مغل شیلی کی نکاشی ان کا عمارتوں کو سجانے کا طریقہ آج بھی اس کی اپ برنچ یہاں دیکھے جا سکتے ہیں یہ ایسا ہی دوارہ سرکشت یہ عمارت ویسے تو یہاں پر چاروں طرف کافی ساف سفائی ہے کافی اس کا دیکھ پھل بھی شاید کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں کافی اچھا ہے اور دیرے دیرے ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے یہ جس سکتہ آپ دیکھ رہے ہیں قبر سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ خوسرو کی قبر ہے شاید یہ ہی اس کی نیتی تھی اور پچھلے چار سو سالوں سے وہ بدقسمت شہزادہ وہ دانشمن شہزادہ جو شاید راجلیتک داؤں پیچ نہیں سمجھتا تھا اس کا بھی وہی حل ہوا جو زیادہ تر بدھی جیویوں کے ہو جائے کرتے ہیں چار سو سالوں سے وہ شہزادہ یہاں پر سو رہا ہے چاروں طرف کانچ کی دیوار بنی ہوئی تھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ خوسرو کی قبر کا خوسرو کی جو قبر ہے اس کا view چاروں قبریں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں چار قبریں جن میں سے تین میں قبر موجود تھے اور چوتھی خالی ہے مگر ستھاپتے اللہ کا ایک بے جوڑ نمونہ اسلامی کلچر اور یہ شاندار پاگ خوسرو باگ چھوٹی سی کوشش تھی میری کی اپنے علاہباد وزٹ کے دوران آپ کو یہ شاندار امارت دکھا سکوں اور بتا سکوں کہ بھارتی اتحاس میں جو پرمو کھٹنا آئے تھی اور وہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ گئی ہمارے لئے کیا چھوڑ گئی ہمارے لئے چھوڑ گئی کئی سبک کئی شانداری مارتے ہیں پھر ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں بہت بہت تنیمات جائیں